کلام میٹر کا استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس سے ہم کون کون سی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل پریکٹیکل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چیک کر کے دکھائیں گے اس ملٹی کلام میٹر کی مدد سے یہ ہمارے پاس ایک یونٹی کامپنی کا ملٹی کلام میٹر ہے اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ یوٹی دو سو چار ملٹی کلام میٹر کا موڈل نمبر ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کلام میٹر کی مدد سے ہم کون کون سی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مکمل پریکٹیکل کے ساتھ چیک کر کے دکھائیں گے تو اس ملٹی کلام میٹر کے اوپر ایک سیلیکٹر سوچ ہے سیلیکٹر سوچ اوف پوزیشن پر ہے جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر وان پر کریں گے تو اس کے اوپر ہم ایسی وولٹیج معلوم کر سکتے ہیں اور ڈیسی وولٹیج معلوم کر سکتے ہیں اور جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر ٹو پر کریں گے تو اس سے ہم کنچنیوٹی معلوم کر سکتے ہیں ریزیسنس معلوم کر سکتے ہیں کپیسٹنس معلوم کر سکتے ہیں اور ڈائیوڈ کو چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈائیوڈ ہے وہ صحیح ہے یا خراب ہے تو جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر 3 پہ کرتے ہیں تو اس سے ہم فریکوانسی چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جو AC سپلائی ہے اس کی کتنی فریکوانسی آ رہی ہے اور جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر 4 پہ کرتے ہیں تو اس سے ہم تمپریچر ملوم کر سکتے ہیں فائرن ہائٹ میں اور سینٹی گریٹ کے اندر اور جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر 5 پہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم امپیر ملوم کر سکتے ہیں AC امپیر اور DC امپیر اس کے اندر ہم 60 امپیر AC کے ملوم کر سکتے ہیں اور 60 امپیر DC کے ملوم کر سکتے ہیں تو جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پزیشن نمبر 6 پہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم 600 امپیر ملوم کر سکتے ہیں AC کے اور DC کے اور جیسے ہم سیلیکٹر سوچ کو پزیشن نمبر 7 پہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم NC بھی ملوم کر سکتے ہیں یعنی اس کلام میٹر کو ایجے ہم ٹیسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کلام میٹر کو ہم کسی بھی لائی فیس کے قریب کریں گے تو اس کلام میٹر کے اوپر ایک ریڈ کلر کی انڈیگیٹر آن ہوگی اس کلام میٹر کو ایجے ہم ٹیسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اس سیلیکٹر سوچ کو پزیشن نمبر 7 پہ کر کے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اس کلام میٹر کی مدد سے ہم آپ کو ایسی وولٹیج ڈی سی وولٹیج کنٹینیوٹی ریزیسٹنس پیسٹنس ڈائیوڈ کو چیک کرنے کا طریقہ فریکونسی ٹمپریچر فارن ہائٹ میں اور سینٹی گریٹ میں اور اسی کے بعد ہم پیر ایسی اور ڈی سی اور اس کلام میٹر کو ایجے ٹیسٹر کی اس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چیک کر کے دکھاتے ہیں اس ملٹی کلام میٹر کے ساتھ دو لیڈز آتی ہیں اور ایک ٹمپریچر چیک کرنے کی لیڈ آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک ریڈ کلر کی اور بلیک کلر کی لیڈز ہے اس کو ہم نے اس ملٹی کلام میٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جو بلیک کلر کی لیڈ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کامن پوائنٹ کے ساتھ جو ریڈ کلر کی لیڈ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس ملٹی کلام میٹر کی مزد سے اے سی وولٹیج ملوم کر کے دکھاتے ہیں اور ڈی سی وولٹیج ملوم کر کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سیلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر وان پہ کرنا ہے اور آپ کو ہم اے سی وولٹیج ملوم کر کے دکھاتے ہیں ڈی سی وولٹیج کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اگر اے سی وولٹیج کی ویلیو آ رہی ہے اس کو ہم نے ڈی سی میں کیسے چینج کرنا ہے جو ہمارے پاس ییلو کلر کا پوش بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو ڈسپلی کے اوپر ویلیو ڈی سی میں آ جائے گی تو اس سے ہم ڈی سی وولٹیج ملوم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر دو بیٹری مجود ہیں تو ان دو بیٹری کے ہم وولٹیج ملوم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو پہلے ایک بیٹری کے پھر دوسری بیٹری کے اور دونوں بیٹری کے کتنے وولٹیج آ رہے ہیں وہ چیک کر کے دکھاتے ہیں تو اسی طرح ہم سیلیکٹر سوٹ کو پوزیشن نمبر تین پر کر کے کنٹینیوٹی چیک کرنے والے ہیں ایڈزسن چیک کرنے والے ہیں کپیسٹن چیک کرنے والے ہیں اور ڈائیوٹ کی ویلیو کو چیک کرنے والے ہیں کپیسٹن چیک کرنے والے ہیں کپیسٹن چیک کرنے والے ہیں کپیسٹن چیک کرنے والہ ہیں کپیسٹن Frank再 دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ابھی تک آپ دوستو نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے اگر دوستو آپ سولر پینل کے کنیکشن سیریز کے اندر پیرلل کے اندر اور کمبینیشن بنات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے انڈ سکرین میں لازمی مل جائے تو آپ دوستو نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سولر پینل کے کنیکشن سیریز کے اندر پیرلل کے اندر اور کمبینیشن بنات کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو آپ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آپ کو اس ملٹی کلام میٹر کی مدد سے ہم فریکوانسی کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں وہ چیک کرواتے ہیں تو اس ملٹی کلام میٹر کی مدد سے ہم ٹمپریچر کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں وہ بھی فائرن ہائٹ میں اور سینٹی گریٹ کے اندر وہ آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹرانس فارمر ہے تو ٹرانس فارمر کا آپ کو ٹمپریچر چیک کراتے ہیں فائرن ہائٹ میں اور سینٹی گریٹ کے اندر توoka ٹرانس فارمر ہے صے ٹرانس فارمر ہے سینٹی گریٹ اس کہیں ٹرانس فارمر ہے سینٹی گریٹ کلام جبονی پاس چہver ملٹی کلامیٹر کا استعمال کرتے ہوئے ہیں ایسی ایمپیر کس طریقے سے ملون کر سکتے ہیں اور ڈی سی ایمپیر کس طریقے سے ملون کر سکتے ہیں وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایسی ایمپیر چیک کرواتے ہیں کہ ہم ایسی ایمپیر کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں وہ بھی اس ملٹی کلامیٹر کا استعمال کرتے ہوئے جیسے ہم سلیکٹر سوچ کو پوزیشن نمبر ساتھ پہ کریں گے تو اس کلام میٹر کو ایزے ہم ٹیسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم کسی بھی فیس وائر کے قریب اس کلام میٹر کو کریں گے تو اس کلام میٹر کے اوپر ایک ریڈ کلر کی انڈگیٹر آ رہے ہیں جیسے ہم کلام میٹر کو قریب کریں گے وہ ریڈ کلر کی انڈگیٹر گلو کرے گی اور جیسے ہم کلام میٹر کو دور کریں گے جو ریڈ کلر کی انڈگیٹر ہے وہ اوف ہو جائے اور جیسے ہم کلام میٹر کو دوبارہ سے فیس وائر کے قریب کریں گے تو اس کلام میٹر کے اوپر جو ریڈ کلر کی انڈگیٹر ہے وہ اون ہو جائے گی تو اس کلام میٹر کو ایزے ہم ٹیسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس ملٹی کلام میٹر کا استعمال کرتے ہوئے AC voltage کو معلوم کر سکتے ہیں DC voltage کو معلوم کر سکتے ہیں continuity کو چیک کر سکتے ہیں resistance کو چیک کر سکتے ہیں capacitance کو چیک کر سکتے ہیں اور diode کو چیک کر سکتے ہیں frequency کو چیک کر سکتے ہیں اور temperature کو چیک کر سکتے ہیں Fahrenheit میں اور centigrade کے اندر اور اس کے بعد ہم AC ampere چیک کر سکتے ہیں اور DC ampere چیک کر سکتے ہیں اور سب سے last میں اس کام میٹر کو as a tester بھی use کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو دوستو آپ کو کیسی لگی ہے کمیٹ کر کے لازمی بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے اگر دوستو آپ ایک کلوارڈ کے سولر سیٹ اپ کے مکمل کنیکشن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دو سولر پینل کا استعمال کیا ایک ایم پی پی ٹی ہائیبرر سولر چارجر کنٹرولر کا استعمال کیا اور ایک بیٹری کا استعمال کیا اگر دوستو آپ ایک کلو وارڈ کے سولر سیٹ اپ کے مکمل کنیکشن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی انٹسکرین میں مل جائے گا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے تو ابھی تک چینل کو سبکرائب ہی نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے تک چینل کو سبکرائب کیجئے